میں ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ کو اس ماہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتا چلوں ہمارا ریل سٹیٹ مارکٹنگ کا سیشن 29 جنوری کو اسلامباد میں ہوگا سیلز میں دنیا کی 32 بیسٹ ٹیکنیکز کے آن لائن سیشن کی بکنگ 30 جنوری تک جاری رہے گی سیشن یکم فروری سے شروع ہوگا اور ہمارا اگلا ٹور 24 فروری کو جارڈن جائے گا آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انڈیا میں تقسیم سے پہلے اپریلی کے ایک مسلمان نے ایک ہندو کے ساتھ مشترکہ کاروبار شروع کی وہ دونوں دوست تھے دونوں نے مل کر آٹا پیسنی کے ایک چکی لگا لے مسلمان کا کام چکی سنبھالنا اور حساب کتاب لکھنا تھا جبکہ ہندو منڈی سے گندم خریدتا تھا آٹا مارکٹ میں فروخت کرتا تھا اور رقم وصول کرتا تھا ہندو روز شام کے وقت چکی پر آتا تھا مسلمان پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر ہکا پیتا تھا گپ لگاتا تھا کاروبار کے بارے میں مشوہ کرتا تھا اور رات کے وقت گھر واپس الہ جاتا تھا یہ روز کا معمول ہوتا تھا شراکتاری کوئی برس گزر گئے دونوں کو منافع بھی ہو رہا تھا اور دوسری میں بھی اضافہ ہو رہا تھا دونوں خوش تھے لیکن پھر ایک شام ایک عجیب واقعہ پیش آیا میں اس واقعی کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر اس سرخ نشان کو دبا دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ ہماری تیرہ لاکھ بیس آزار دوستوں کی کمیونٹی میں شامل ہو سکیں میں کہانی کی طرف واپس آتا ہوں پھر ایک شام ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہندو دوست چکی پر آیا اور معمول کے مطابق اپنی چوکی پر بیٹھ کر ہکا پینے لگا اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ سیکڑوں چونٹیاں گندم کے دانے اٹھا کر چکی سے باہر لے جارہا ہندو نے یہ مرضہ دیکھا تھوڑی دیر سوچا اور پھر مسلمان پارٹنر سے کہا محمد فاضل میں اپنی پارٹنرشپ توڑنا چاہتا ہوں تم آج رات تک حساب کر دو ہم کل سے پارٹنر نہیں رہیں گے مسلمان پارٹنر کو جھٹکا لگا اس نے وجہ پوچھی لیکن ہندو پارٹنر کی ایک ہی رٹ تھی ہم ساتھ نہیں چل سکتے تم بس حساب کر دو مسلمان پارٹنر نے حساب کا وعدہ کر لیا ہندو اٹھ کر گھر چلا گیا وہ دوسرے دن واپس آیا اور آ کر چوکی پر بیٹھ گیا مسلمان پارٹنر حساب کا ریجسٹر لے کر حاضر ہو گیا اس دوران ہندو نے دروازے کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس دن چونٹیاں چکی سے دانے لے جانے کی بجائے پہٹ سے دانے واپس چکی میں لا رہی ہیں اس نے پہلے چونٹیوں کی طرف دیکھا پھر مسلمان پارٹنر کی طرف دیکھا مسکرائے اور بولا نہیں اب حساب کی کوئی ضرورت ہے ہم دوبارہ پارٹنر ہیں وہ روکا اور مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تم سچ سچ بتاؤ کل رات حساب کرتے ہوئے کون سا غیر معمولی واقعہ پیش آئے تھا مسلمان نے کھاتا نیچے رکھا سر کی ٹوپی اتاری اور ہس کر بولا پہلے لال میں نے جب کل رات حساب شروع کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں حساب میں وہ دس روپے لکھنا بھول گیا تھا جن سے میں نے اپنے گھر والوں کے کپڑے خریدے تھے مجھے وہ دس روپے یاد آگے اور میں نے وہ رقم بھی حساب میں لکھ دی بس کل رات یہی غیر معمولی واقعہ تھا ان دوں نے یہ سن کر کہکا لگا ہے اور بولا ہماری جب سے پارٹریشپ شروع ہوئی میں روز دیکھتا تھا پورے بازار کی چینٹیاں باہر سے دانے لے کر آتی تھی اور ہماری چکی کے دانوں میں ملا دیتی یہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا ہم دونوں ایماندار ہیں لہذا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال رہا ہے لیکن کل میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ چینٹیاں ہمارے دانے باہر لے جا رہے ہیں مجھے محسوس ہوا ہماری برکت ختم ہو چکی لہذا ہمیں اب الگ الگ ہو جانا چاہیے میں نے فیصلہ کیا اور تمہیں حساب کا کہہ کر گھر چلا گیا تم نے حساب کیا اور دس روپے کی گڑھ بڑھ نکل آئے گی تم نے وہ رقم کھاتے میں دھرچ کر دی میں نے دیکھا چینٹیاں ایک بار پھر باہر سے دانے ہماری چکی ملا رہے ہیں مجھے فوراں پتہ چل گیا ہماری برکت واپس آگیا یہ کہانی آپ کو عجیب محسوس ہوگی ہو سکتے آپ کا سائنسی دماغ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو لیکن یہ حقیقت ہے ایمانداری کاروبار میں ہمیشہ برکت ڈالتی ہے میں اپنے بزنس سیشن میں تاجنوں اور بزنس منوں کو محشوہ دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ نہ کریں کوئی ٹریننگ نہ لیں کوئی نیا سافٹوئیر نہ خریدیں آپ اپنے بزنس میں صرف ایمانداری ایڈ کریں آپ اگر دس ہیں تو آپ کو سو بننے اور اگر سو ہیں تو آپ کو ہزار بنتے دیر نہیں لگے گی یہ میرا دعویٰ ہے آپ آزما کر چیک کر لیجئے آپ بھی اگر دنیا کا یہ آٹھ محجوبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چوبیس فروری کو ایک بار پھر جارڈن جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے گروپ کا حصہ بن کر پیٹرا دیکھ سکتے ہیں آپ ہم سے ان نمبرز پر آفتہ کر سکتے ہیں